ایک قرآن کی آیت سے سہارہ لیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے پڑھاتا ہوں سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے اور اسی طرح پیمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ پہنے اس کا شاید اس کا بھائی یا کوئی گنشدہ تھا یا عصید تھا بہت مشکل میں تبک پریشانی میں تھا تو رسولی قدمی میں رسولی قدمی میں کہا کروں نہیں مل رہا یا کچھ ایسا ہے تو بہمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس آیت کی طرف رجوع گربایا ان سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھو اس کو تقرار کرو تو ہو جائے گا اس آیت کے اندر جو کچھ نکات ہیں چھوٹے سے مولانا صاحب یہاں ہیں تفسیر تو آپ کو دن میں بیان کرتے میرا مقصد قدر تفسیر نہیں ہے بس اسے آیت سے سارا لیتے ہو آگے بڑھو برودگار اس آیت میں جو ارشاد ہوتا ہے وہ یہی ہے فَإِن تَوَلَّو یعنی بیمبر کو خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم سے پوری دنیا مو موڑ لے یعنی تمہیں پیچھے چھوڑ دے تمہیں طرف پیٹ کر لے تمہیں تنہا چھوڑ دے اور ہم اپنی زندگی میں یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری زندگی میں انسان ہوتا ہے ہر چیز انسان کو چھوڑ جاتی ہے انسان اکیلا رہ جاتا ہے آپ کے سامنے پینڈیمک وائرس زندگی میں حادثے موت کوئی آپ کا قریبی رشتدار چلا جائے بزنس لوسٹ ہو جائے بینک کرپسی ہو جائے بہت بڑا نقصان ہو جائے انسان کا یعنی ہر چیز اسے چھوڑ گئی ہے تو پیمبر جب تمہیں سب چھوڑ جائے جب تمہیں طرف رخ موڑ لے تو پھر کیا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ اس وقت کیا کہو اللہ میرے لئے کافی ہے خب یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم پریکٹیکل ہی اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں آپ کو تو نہیں رہا رکھ سکتا میں اپنی زندگی میں یہاں میمبر پر تو بات کرتا ہوں بڑی زبردست بات لگتی ہے لیکن جب اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں جب کوئی لوگ مجھے چھوڑ جاتے ہیں جب کوئی چیز میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہو گیا یہ لائف میں تو وہاں یہ نہیں نکلتا اس کی وجوہات ہیں بہت ساری بہت حال ہم آگے بڑھیں گے تو گفتو کریں گے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری دل بستگی جو ہے ہماری جو اٹیچمنٹ ہے وہ دنیا سے بہت زیادہ ہے ابھی میرے ذہن میں آتا ہے مثلا میرا یہ کام بند ہو جائے میرا کاروبار بند ہو جائے میری یہ چیز ختم ہو جائے تو میں کیا کروں گا ابھی انسان کے ذہن میں آتا تو ہے انسان ہے بھارک انسان بہت زیادہ میں نے پہلے گی اٹس کیا کہ ہم لوگ عجیب لوگ ہیں وہ بلے شاہ ایک پوئٹ ہے پاکستان میں شاعر کے بھارک پنجابی میں انہوں نے شیر بولا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ یہ جو پرندے ہیں ان پرندوں سے سیکھو کیوں یہ پرندے آج کھاتے ہیں کل کے لئے پریشان نہیں ہوتے بلکہ گن گناتے ہیں پرندے جو ہے آج اس کو مل گیا اس کو یہ نہیں کہ کل ملے گا کہ نہیں ملے گا نہ وہ جمع کرتا ہے جمع نہیں کرتا وہ مگر کہتا ہے انسان عجیب ہے اشرف المخلوقات ہے آج تو کھائے گا ہی نہیں کل کی ٹنکشنز ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے اندر ہے اب انسان سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا یہ کیسے ہوگا تو وہ کیا کرتا ہے وہ حسبی اللہ نہیں کہتا بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اوہ میرا دوست جینب کامائے گا میرا رشدہ دار کامائے گا میرا فلانا چیز میری کامائے گی انسان اپنے اندر سرکولیٹ کرتا ہے نا میرا یہ لاؤسٹ ہو جائے تو کون میری مدد کرے گا کون میری یہ کرے گا فینینشل کون کرے گا یہ انسان آٹو پر ہے آٹومیٹک اس کے ذہن کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں یعنی جن پر وہ ڈیپینڈنٹ ہے یا وہ ڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے یعنی جس پر وہ تکیہ رکھتا ہے اردو جبان میں آپ گئے لیکن خدا بھی بہت دور دست کام کرتا ہے جس پر انسان ڈیپینڈنٹ کرتا اسے کھیچ لیتا ہے یعنی زندگی میں اسے چکھاتا ہے کہ تم جس پر تکیہ کر رہے ہو یہ سب کھوکلے ہیں یہ سب میرے موتاج ہیں تو تم میرے پر آؤ تو خواہ پیمبر جب تمہیں سب چھوڑ جائے تو فقل اسبی اللہ اسبی اللہ اللہ ہے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی محبود حسن نہیں ہے